عزیز بچوں اسلام علیکم کلاسس کے اردو آج میں شروع کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ لوگ کو اردو گریمر پڑھایا کرتے تھے تو اردو گریمر جو وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا T2 اور U1 کی کچھ آدھا حیثہ بچا ہوا ہے باقی T1 تک آپ لوگ کو کمپلیٹ کیا گیا ہے تو آج ہم آپ لوگوں کو اردو پڑھانے کے لئے جا رہا ہوں اردو کا آج چپٹر نمبر داسما ہے میں کیا بنوں گا جس کا نظم یعنی حافظ جلندری نے لکھا تھا اس کا نظم میں کیا بنوں گا اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لئے جا رہا ہوں میں کیا بنوں گا میں کیا بنوں گا اب اس بچے نے خوصلہ اور افضائی کے ساتھ اور اپنے اقلیت کے ساتھ تو جذبے کے ساتھ کہتے ہیں میں کیا بنوں گا اب تیہان سے دیکھیں عزیز بچوں مجھے ایک ننہ سا لڑکا نہ سمجھو ننہ کا ملف ہے چھوٹا مجھے ایک چھوٹا سا لڑکا نہ سمجھو مجھے اس قدر بولا بالا نہ سمجھو یعنی مجھے اس قدر میں مجھے ایک سیدھا سادھا نہ سمجھو یعنی بولا بالا کا ملف ہے سیدھا سدھا مجھے کھیلنے ہی کا شدہ نہ سمجھو شدہ کا ملف ہے عاشق فیدہ جو میں کھیلنے کے لئے آف یعنی عاشق فیدہ نہ سمجھو سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو میں چو کھیلتے ہوں جو میں کرتا ہوں وہ آپ ایسا نہ سمجھو میں طواقت میں رستم سے بہتر بنوں گا یعنی رستم کا مطلب ہے بہدور یا زبرتس بنوں گا طاقتفر سے بہتر بنوں گا اور میں ایک زبرتس کیا بنوں گا ایک زبرتس یعنی لڑکا بنوں گا ایک زبرتہ شخص بنوں گا بہدر بنوں گا دلاور بنوں گا بہدر میں ایک طاقتور بنوں گا اور دلاور کمالا پھر دلوالا بناؤں گا یعنی دلاور کا بہدر بھی ہے میں پٹ لکھ کے ایک روز افسر بنوں گا میں پٹ لکھ کے ایک روز افسر بنوں گا میں پٹ لکھ کے ایک دن کیا بنوں گا افسر بنوں گا ضرور افسر بنوں گا اراستو بنوں گا سکندر بنوں گا اراستو کا ملت یہ ہے کہ کامل و فصل شخص بنوں گا میں ایک قابل ایک انسان بنوں گا ایک بہترین انسان بنوں گا سکندر بنوں گا سکندر کا ملت ہے ایک طاقتور اور ایک مشہور شخص بنوں گا جس سے آپ نے سکندر کا نام سنا ہوں گا میں وہ بنوں گا کس نے کہا یعنی چھوٹے ننے لڑکی نے کہا سبق ناکیوں کے مجھے یاد ہوں گے بہت سے ہنار مجھ سے احجاد ہوں گے یعنی جو پڑھائی میں اچھے اچھے کام میرے کو یاد ہوں گے اور میں ایک ایسا ہنار بنوں گا جو فن بنوں گا اور میں احجاد کروں گا جو میں بہت سے چیزیں بنا کر کے احجاد کروں گا یعنی جیسا کہ میں ایک سائنس دان بنوں گا ٹھیک بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے اور میرے استاد میرے استاد میری قابل کو دے کر خوش ہو جائیں گے اور میرے عزیز ماں باپ شاد ہوں گے یعنی خوش ہوں گے شاد کا ملف ہے خوش ہوں گے یعنی کس چیز کو دے کر یعنی میری قابل کو دے کر میری قابلیت کی میرے چیزیں ان کو دے کر یعنی میرے مابف اور میرے عزیز استاد جو ہے وہ کیا ہوں گے خوش ہوں گے سچائی سے ہرگس نہ شرماؤں گا میں بلائی ہر ایک سے ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں سچائی سے ہرگس نہ شرماؤں گا میں کبھی میں نہیں شرماؤں گا اپنے سچے کام کرنے کے لئے اپنے سچے باتن کرنے کے لئے میں کبھی نہیں شرماؤں گا بھلائی یعنی اچھے کام ہر ایک سے کیے جائیں گا میں کہ جاؤں گا میں اور میں سبوں کے ساتھ کیا کروں گا اچھے کام کر دیکھری کر کے دکھاؤں گا مسئیبت میں بالکل نہ گپراؤں گا میں جس وقت میرے اوپر ایک مسئیبت آئیں گا اس وقت میں کبھی نہیں ڈروں گا میں ان چیزوں سے کبھی نہیں ڈروں گا میں حوصلہ اور افضائی کے ساتھ اپنا کام کر کے دکھاؤں گا برائی کے راہوں سے کراتوں گا میں اور ہر ایک برائی چیزوں سے میں ان کو کبھی نہیں چھوں گا ان سے کبھی میں یعنی ان کے ساتھ میں کبھی نہیں رہوں گا برائی چیزوں کے ساتھ اور وہ میں برداشت نہیں کروں گا برائی چیزوں سے ٹھیک تو عزیز بچوں آپ دیکھو پھر ایک بار میں کیا بنوں گا مجھے ایک نیا سا لٹکا نہ سمجھو مجھے اس قدر بولا بھلا نہ سمجھو مجھے کھلنے ہی کا شدا نہ سمجھو سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو میں طاقت میں ارستم سے بہتر بنوں گا بہادر بنوں گا دلاور بنوں گا میں پٹ لکھ کے ایک روز افسر بنوں گا ارستو بنوں گا سکندر بنوں گا سبق نہیں کیوں کہ مجھے یاد ہوں گے بہت سے ہنار مجھ سے اجاد ہوں گے بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے عزیز اور ماں باپ سب شہت ہوں گے سچائی سے ہرگس نہ شرمہ آوں گا میں بلائی ہر ایک سے کیے جھاؤں گا میں مصیبت میں بلکل نہ گپ راؤں گا میں برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں ٹھیک عزیز بچوں انشاءاللہ دوسرے وڈیو میں میں اس کا آدھا حصہ آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا تب تک میں آج اپنا پڑھا یہاں سٹاپ کرتا ہوں خدا حافظ حافظ